اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ و عقمان و عقیم میرے خیال سے اگر دنیا میں کوئی مسلم ملک آزاد ہے تو وہ فلسطین ہے باقی جتنے بھی مسلمان ممالک آزاد ہیں وہ آزاد نہیں ہیں وہ کسی نہ کسی یہودی، عیسائی، لوبی کے پیروکار ہیں ان کے ایجنٹ ہیں اور وہ ان کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے آج وہ بے بس ہے کیوں ان کے آقا ان کو اجازت نہیں دے رہے کہ وہ اس مشکل وقت میں انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جن پہ ظلم ہو رہا ہے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں ان کی نظر میں صرف مظلوم وہ ہے جو ان کی آقا کی نظر میں مظلوم ہے ان کا آقا بولے گا یہ مظلوم ہے تو وہ مظلوم ہے وہ چاہے ایک شخص کیوں نہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا جس ظلم سے جس باربریت سے جس جاریت سے جس صفاکانہ طریقے سے ان لوگوں نے اسرائیل نے جس طریقے سے اٹیک کیا ہے پوری کی پورے شہر مسمار کر دیئے بچے شہید کر دیئے ماں شہید کر دی بیٹا شہید کر دیا باپ شہید کر دیا وہاں کے ڈاکٹر پریس کانفرنس کرتے ہیں ایسے ہال پڑا ہوا ہے ہال میں لاشیں ہی لاشیں ہیں شہدہ کی وہ سب باڈیز ہی باڈیز ہیں اور اس پہ آپ منافقت دیکھیں منافقت کس کی دیکھیں فیس بک کی دیکھیں جو لوگ انٹرنیشنل لیول پہ اس سارے میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں ہمیں اس میڈیا پہ لانت بیجنی چاہیے اگر کوئی بھی اس ظلم کو ظلم کہتا ہے تو یا تو اس کی آئی ڈی کو ختم کر دیتے ہیں یا اس پوسٹ کو ریمو کر دیتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے یہ ظلم زیادہ عرصہ نہیں چلے گا نہ یہ حکومتیں زیادہ عرصہ چلے گی لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب وقت آئے گا ان لوگوں کو حساب دینا پڑے گا فلسطین کی عوام کے ساتھ ہونے والے مظالم کی میں بھرپور مضمت کرتا ہوں میں یہ کہوں گا کہ وہ چاہے کوئی بھی ملک ہو وہ کسی بھی جگہ پہ ہو اگر وہ انسانیت کی بات کرتا ہے یہ خلی مسلمان کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ ہندو کی بھی ڈیوٹی ہے یہ عیسائی کی بھی ڈیوٹی ہے یہ کرسچن کی بھی ڈیوٹی ہے یہ یہودی کی بھی ڈیوٹی ہے اگر وہ واقعی خود کو انسانیت کے علمدار سمجھتے اور مسلمانوں کو ہر جگہ جو ہے وہ دیشتگرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے آج کھڑے ہو اور اس دیشتگردی کے خلاف اپنا جو ہے رول ادا کرے اور اگر وہ اپنا رول ادا نہیں کرتے تو مسلمانوں ایک بات یاد رکھ لینا یہ جو جنگ ہے یہ دین کی جنگ ہے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ صرف مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ان کی جنگ صرف مسلمانوں سے ہے اسرائیل اگر آج بھی فلسطین چاہے تو دوسرے مسلم ممالک کی طرح جا کے ان کے تلوے چاٹ سکتا ہے ان کے پاؤں چاٹ سکتا ہے اسرائیل کا امریکہ کا دوسرے کسی ممالک کے لیکن اسرائیلوں نے ہمارے جو ملک کے عالی عددار ہیں عرباب خار ہیں ان سے کروڑ گناہ بہتر فیصلہ کیا انہوں نے عالمی جو مافیا ہے اس کے تلوے چاٹنے سے بہتر اپنی ازادی کو پریفر کیا وہ ازادی کل ملے یا پرسو ملے وہ حقیقی ازادی ہوگی جس ازادی کی آج ہم بات کرتے ہیں جن لوگوں کو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جاؤ ان پر حملے کرو وہ ہمارے نہیں ہیں وہ انہی کے ہی غلام ہیں انہی کے ہی پیروکار ہیں انہی کے ہی کہنے پر کر رہے ہیں اس لئے ان سے کوئی امید رکھنا بے فضول ہے آپ ان کا حال یہ دیکھ لیں ایک انسپیکٹر نے اپلیکیشن دے دی کہ میں جانا چاہتا ہوں یا یہاں سے لوگوں کو بیجو بجائے یہ کہ اس کو اپریشیٹ کرتے اس کو دیتے بولا یہ پاغل ہوگیا اس کو نوکری سے ہی نکال دو آپ ان کی شرم آنی چاہیے ان کو لانا تو ان پر اگر کچھ کوئی ایک کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو تو بیجو یا اس کی بات کو تو سنو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اس ظلم کے خلاف لڑنا پاغل پنے تو ہم سب پاغل ہیں ہم سب نفسی آتی ہیں اور ہم سب کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی جو ہمارے بس میں ہوگا ہم اپنے پارٹ کا پورا رول پلے کریں گے ہم فلسطین کے عوام کے ساتھ شانہ بچانہ ہیں